اگر چاروں ٹینسز میں چاروں ٹینسز میں پریزن سیمپل، پریزن پرفیکٹ، پریزن پرفیکٹ، پریزن پرفیکٹ، پریزن پرفیکٹ، پریزن پرفیکٹ، پریزن چاروں میں سب سے جو کم اہمیت ہے وہ کس کی ہے؟ پریزن پرفیکٹ پرگیسف کی اہمیت سے میرا مطلب ہے سب سے زیادہ کم استعمال ہوتا ہے کونرسیشن اور ریٹن میں سب سے زیادہ کون سے استعمال ہوتا ہے؟ اس سے پہلے والے تینوں ٹنس مگر یہ بھی ہے چوتھا ٹنس تو نام ہے لیکچر کا پریزن پرفیکٹ پروگریسیف اچھا یہ پریزن پرگریسیف جو تھا نا یاد ہے نا دوسرا ٹنس پریزن پرگریسیف جو رننگ ایکشن کی بات کرتا تھا کیا بات کرتا تھا رننگ ایکشن کی بات کرتا تھا سبجیکٹ پلس از ایم آر پلس واب آئین جی فارم پلس اوبجیکٹ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں میں کھانا بنا رہی ہوں میں مووی دیکھ رہا ہوں میں سکول جا رہا ہوں یہ سارے کیا تھے یہ پریزن پرگیسیف تھے کیوں میں کہا رہا ہوں کہ تینوں لیکچر اہم ہے اور سب کچھ ہے پریزن پرگیسیف کی جملے میں نے کیوں پوچھے کیونکہ یہ لیکچر ملتا جھلتا ہے کس سے ملتا جھلتا ہے پریزن پرگریسیف سے یہ بھی رننگ ایکشن کی بات کرتا ہے پریزن پرگیسیف کیا بات کرتا تھا present progressive جس کا پرانا نام تھا present continuous present progressive present continuous کیا بات کرتا تھا present running یا تم بھی صحیح بول رہو present continuous action بول لو present running action بول لو دونوں میں بات سیم ہے دونوں میں بات ایک ہی ہے present running action بولو present continuous action بولو کان یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو بات برابر ہے یہ کہاوت ہے نا کان یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو انگلیش میں اس کو کیا بولتے ہیں there are many ways there are many ways to reach single place انگلیش میں اس کہاوت کو ایسا بولتے ہیں ایک جگہ آنے کے کہیں راستے ہوتے ہیں اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ کان یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو بات برابر ہے تو present running action present continuous action یہ تھا present progressive آج کا lecture present progressive سے کافی ملتا جلتا ہے اگر present progressive اچھی طریقے سے آتا ہو تو یہ lecture بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا کیا نامے lecture کا present perfect progressive definition کی طرف آتے ہیں ہمیشہ you know i always believe that i should give a small definition to my students so i always like to give a small definition so that students they keep in their mind تو آج بھی میں نے چھوٹی سی definition لکھی ہے present progressive کی definition ذہن میں ہے نا کیا تھی present running action present continuous action اچھی طرح ذہن میں رہے اب ہم آگے بڑھ رہے اس کی کیا definition ہے any action is started in past and still going on any action is started in past and still going on دیکھیں اس میں بھی ہوئی going on کا مطلب کیا ہے جاری continue ہو رہا ہے آزان جاری ہے آزان is آزان is going on class جاری ہے class is going on lecture جاری ہے lecture is going on lecture is going on going on کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا جاری ہونا آگے بڑھنا تو present perfect progressive میں دیکھیں جاری کا ورڈ آگیا یعنی present جو میں کہہ رہا تھا present progressive سے ملتا جلتا واقعی میں یہ بات آگے آئے گی کیا کہہ رہے ہیں any action is started in past and still going on ایسا کوئی کام ماضی میں شروع ہوا اور ابھی بھی کیا ہے رک گیا کیا ابھی complete ہو گیا کیا ابھی نہیں نہ complete ہوا نہ رک گیا بلکہ کیا ہو رہا ہے going on ایسا کوئی کام جو ماضی سے شروع ہوا ابھی بھی چل رہا ہے دس منٹ پہلے آپ نے کھانا کھانا شروع کیا ابھی بھی آپ کھا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا started in past and still going on جیسے present simple کی definition آپ کے ذہن میں ہے نا routine action repeated action present progressive کی ہے present running action present perfect کی ہے completion of any action اس کی definition ہونا چاہیے started in past and still going on آپ نے تعلیم past میں شروع کی تھی ابھی کیا رک گئی ہے نہیں بھائی education کیا ہے آپ کی continue ہے education american کہتے ہیں education واحد word ہے انگلیش کا education جس میں پانچوں ووول آتے ہیں کیا آتے ہیں واحد نہیں ساری اور بھی word ہے مگر انگلیش کا ایسا word ہے education جس میں پانچوں ووول آتے ہیں دیکھیں a e i o u پانچوں آئیں گے اس میں education میں education بھی کہتے ہیں Americans anyway تو ایسا کوئی کام جو ماضی میں شروع ہوا اور ابھی بھی جاری ہے ایسا کوئی کام ہے آپ کی نظر میں جو آپ نے ماضی میں شروع کیا ابھی بھی جاری ہو آپ کی life میں پڑھائی پڑھائی اوکے اور مزدور کام کر رہے ہیں مزدور کام کر رہے ہیں نہیں کام کر رہے ہیں اچھا اچھا مزدور میسن لیبر کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں لیبر یا میسن میسن مے مار بنانے والا میسن اور لیبر بھی کہتے ہیں لیبر لیبر تو ایسا کوئی کام ماضی میں شروع ہوا ابھی بھی جاری ہو اس کے لیے present perfect progressive استعمال ہوتا ہے فارمیلہ کیا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ تو پتا ہے نا فرس پرسن کیا ہوتے ہیں سبجیکٹ فرس پرسن کیا ہوتے ہیں آئے اور ارے بھائی بتائیں آپ نے پڑھا ہے سبجیکٹ پرناؤن فرس پرسن آئے اور وی سیکنڈ پرسن یو تھرڈ پرسن ہی شی اٹ دے یہ ہے سبجیکٹ پرناؤن کیا ہے کام کو کرنے والا شروع میں آتا ہے جملے گئے اگر یہ ابجیکٹ پرناؤن ہوتا تو آئے کی جگہ کیا استعمال ہوتا وی کی جگہ یو کی جگہ ہی کی جگہ شی کی جگہ اٹ کی جگہ دے کی جگہ سبجیکٹی پرناؤن او بجیکٹی پرناؤن اور بھی پرناؤن ہوتے ہیں possessive adjective possessive pronoun اچھا تو سبجیکٹی پرناؤن شروع میں آ گیا اس کے پاس helping verb اس کے دو helping verb ہیں پریزن پرگیسی کتنے helping verb ہیں دو ایک ہے have been اور ایک ہے has been دو helping verb ہیں have been اور has been چار کے ساتھ لگتا ہے has been چار کے ساتھ لگتا ہے have been i کے ساتھ have been we کے ساتھ have been you کے ساتھ have been day کے ساتھ have been باقی سب کے ساتھ کیا لگتا ہے helping has been تو کتنے helping verb ہیں دو دیکھیں سبجیکٹ آپ کو پتا ہے helping verb آپ کو پتا ہے have اور has been آپ کو ذہن میں بٹھانا ہوگا اس کے پاس verb کی کونسی form آئی گی ing form ing form جس کو verb کیا ing form بھی کہتے ہیں کہ first form with ing اور fourth form بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں fourth form بھی کہتے ہیں subject have and has verb ing form پھر object the receiver of an action پھر اس میں کیا لگتا ہے time time اگر اس میں time نہیں لگائیں گے تو پھر یہ present progressive ہی ہو گیا اگر میں اس میں time نہیں لگاتا i have been taking class for one hour اگر میں for one hour نہیں لگاتا for example تو یہ کیا ہو جاتا پھر تو میں present progressive میں ہی بول دیتا کہ i am taking class کیوں یہ present progressive سے present perfect progressive بنا time کی وجہ صحیح تو بنا ہے time کے بغیر بھی یہ بنتے ہیں خیر وہ بڑی advance انگلیش ہو جائے گی مگر کیا subject helping verb verb ing form object اور time okay اچھا time دو طریقوں سے بتاتے ہیں present perfect progressive میں time دو طریقوں سے بتاتے ہیں ایک کس سے بتاتے ہیں since اور ایک for helping verb نہیں ہے since and for since and for pray position کہاں سے آگا ہے بھائی عجیب ہو بلکل صحیح ہو تم since and for کیا ہے pray position بھائی بھائی place and time سے پہلے جو الفاظ لگتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں we are in class class جو ہے نا جگہ ہے place ہے place سے پہلے لگا تو in کیا ہے pray position pray position یہی تو definition ہے کہ بھائی a word that we use before place and time ایسے الفاظ جو time اور place سے پہلے تو یہ time سے میں ابھی کیا بھولا کس سے پہلے time بتانے کے لئے کیا لگا رہے since اور for تو دونوں کیا ہیں sir salute کے ساتھ آپ کو دونوں کیا ہے pray position ہے دونوں یہی تو انگلیش ہے الفاظوں کی پہچان الفاظوں کی پہچان ok since اور for pray position اچھا since لگتا ہے ہمارا starting point کے ساتھ جہاں سے ایسا وقت بتا رہے ہیں جہاں سے کام شروع ہوا ہے سات بجے سے آٹھ بجے سے پیر سے دو ہزار گیارہ سے starting point اور for ہمارا کس میں لگتا ہے time duration جہاں مکمل time بتاتے ہیں بڑا مشکل ہے اس لوجک کو سمجھ starting point اور time duration یہ مجھے بتائیں ایک گھنٹہ یہ starting point ہے میں نے ایک گھنٹہ یہ تھوڑی بتا ہے میں نے جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک گھنٹے سے کلاس لے رہا ہوں تو میں نے کہ ایک گھنٹے سے یہ تھوڑی گھنٹہ ہو گیا یہ ہے since اور for یہ آپ کی date of birth ہے پیدائش ہے کسی کو آپ اپنی age بتائیں گے تو آپ اس starting point بتا دیں starting point بتا دیں بھئی کیا date of birth ہے آپ بول دیں گے 2002 2002 2002 وہ اندازہ لگائے 2002 کے ساتھ 2012 2022 یہ 20 سال ہو گئی عمر مگر آپ نے 20 سال نہیں بتائیں اس کو آپ نے کیا بتا ہے starting point تو since آپ کی date of birth ہے اور for کیا ہے age کوئی آپ سے پوچھتے کتنی age ہے آپ بولتے 20 years 20 years کیا ہے time duration یہ آپ کی date of birth ہے age ہے since اور for سمجھنا ہوگا دونوں time کے لئے استعمال ہوتے اچھا واپس lecture کی طرح آتے lecture کا نام تھا present perfect progressive ایسے action کی بات کرتا ہے جو past میں start ہوا ابھی continue ہے زین نے اپنے اببہ سے فادر سے ایک گھنٹے پہلے سے باتیں سننا شروع کی اور ابھی بھی سن رہا ہے تو ان کا بات سن نے کا کام کیا ہے کب start ہوا past میں اور ابھی بھی جاری ہے ایسا ہے زین سنتا یہ بات ہے پادر سے یا نہیں یا ہر وقت آچھا وہ تو گاؤں میں بڑا معصوم ہے بڑا شریف بن گیا ہے زین بڑا پیارا نام ہے زین زین جو ہے امام حسین کے بیٹے کا نام تھا زین العبدین واحد جو کربلا میں بج گئے پھر ان کے ساتھ بڑے ظلم ہو ہے اینیوی بعد میں ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اینیوی تو کیا بات کر رہے ہم لوگ بات کر رہے تھے ایسا کوئی کام جو پاس سے شروع اور پریزن میں بھی جاری ہے سبجیک helping work have been has been work ing from object اور time time کس سے بتائیں گے since اور for سے ہمیں یہ lecture بولنا نہیں آتا present perfect progressive ہم پتے کیا کرتے ہیں ہم present progressive استعمال کرتے ہیں جیسے i am taking class اور اسی کے ساتھ time لگا دیتے ہیں from لگا کے i am taking class from one hour میں ایک گھنٹے سے class لے رہا ہوں کیونکہ from کا مطلب ہے say ہم اردو سے انگلیش بناتے ہیں ہم اردو سے انگلیش بناتے ہیں تو from لگا دیتے ہیں بچایا کہتا ہے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے سر کیا ہوگا میں نے کہا may allah fulfill your wishes اس طرح کر کے میں نے کچھ بول دیا تو اچھا چلو جو بارک یہ word آیا اس نے بولا ہاں صحیح ہے پھر میں اس کو بولا بھائی اردو سے انگلیش نہیں بنتی ہے اگر اردو سے انگلیش بنتی ہوتی تو میں عام آدمی ہوں کو کیا بولتے I'm a mango man صدر میں گولیاں چل رہی ہیں گولیوں کے لئے ٹیبلیٹس صدر پاسٹ میں شروع ہوا اور ابھی بھی جاری ہے تو میں کہتا ہوں I have been taking class for one hour میں ایک گھنٹے سے کلاس لے رہا ہوں یہ نہیں بتایا میں نے کب سے مطلب time starting point نہیں بتایا میں نے 11 بجے سے 12 بجے سے بس میں مکمل time بتا دیا time duration اس لئے میں نے فور استعمال گیا I have been taking class for one hour میں ایک گھنٹے سے کلاس لے رہا ہوں She has been writing lecture since 12 o clock وہ 12 بجے سے lecture لکھ رہی ہے writing میں کتنے t آتے ہیں 1 t اور written جو اس کی third form ہے written میں کتنے t آتے ہیں double t یہاں پہ ایک t آتا ہے She has been writing lecture since 12 o clock وہ 12 بجے سے lecture لکھ رہی ہے They have been playing cricket for two hours وہ دو گھنٹے سے cricket کھیل رہے ہیں تو ایسے تمام کام پاس سے شروع اور ابھی بھی جاری ہیں ان کا negative بنانے کے میں ایک گھنٹے سے کلاس نہیں لے رہا ہوں آپ کیا کام کر رہے آپ کہتے سر یہ گھنٹے سے موبائل استعمال کر رہی ہیں اگر یہ ہوتا کہ یہ گیارہ بجے سے موبائل استعمال کر رہی ہے تو پھر کیا بلتی ہیں آپ دیکھیں سنس اور فور کا ٹیسٹ ہے آپ کہتے سر میں منڈے سے کلاس لے رہی ہوں اب میں کہتا ہوں کہ میں دو دن سے کلاس لے رہی ہوں پھر کیا ہوتی رہی ہوں میں تین گھنٹے سے گاڑی چلا رہا ہوں نے بتایا کہ کیسے بنتا ہے I have not been say she has not been have I been has she been یہ has شروع میں آ جائے گا چلیں بنا دیتا ہوں تاکہ problem clear ہو جائے لکھا ہے she has been writing lecture since 12 o'clock negative کیا ہوگا she has not been writing lecture since interrogative کیا ہوگا has she been has she been writing lecture yes hasn't she been writing negative interrogative hasn't she been has she not been doh tarikhe hota na negative interrogative bananek I play cricket I do not play cricket do I play cricket do I play cricket کیا میں cricket نہیں کھیلتا ہوں تو اس کا یہ کیسے بنتا ہے do I not play cricket you بنتا ہے یا تو پھر you بنتا ہے don't I play cricket I play cricket you you بنتا ہے negative interrogative don't I play cricket or you you بنتا ہے do I not play cricket ایسے بنتا ہے اچھا British کو اگر آپ دیکھیں آپ تھوڑی سی accent کی بات کر لگ آپ British کو دیکھیں وہ اس lecture کو اتنا خوبصورت کر کے بلتے ہیں سب سے پہلے تو I have کو ملا دیتے ہیں I've صحیح I've been اور taking ing form کا g کرتے ہیں silent اور پھر اتنا زبادست کرے ہم بولیں I have been taking class for one hour میں گھنٹے سے class لے رہا ہوں آپ ان کو دیکھیں بولیں I've been taking class for one hour she let's suppose I have been doing work for two hours بولیں I have کو ملا کے I have has میں bhi she has in ki adat h ko silent karne ki british h ko silent karne za atar you bolen ke hello you are a very honest man you are a very honest man no you are very honest man I am the honor of this place all right the more you say hospital hello that's his house his house his house okay his house h k h silent so is liye so yaha peh i ve and ing from g silent bada i been doing work for many hours like this so present perfect progressive let me give you a review conclusion what is present perfect progressive any action is started in past and still going on still continue subject helping verb have been has been plus verb ing form plus object plus time for time we have to use since and four and sometimes we have to use contraction i have we have they have like this and ing form g is silent it's only for accent optional not necessary if you want to do then it's okay if you don't want to do then it is also okay okay so make some sentences